بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد بدنگاہی بہت ہی خراب چیز ہے اللہ ہم سب کو بچائے بہیائی کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے بدنگاہی اور بدنگاہی مرد بھی کرتے ہیں اور عورتے بھی کرتی ہیں اس لیے کہ حق سبحانہ وتعالی کا اشاد ہے مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور یہی حکم اللہ تعالی نے مومنہ عورتوں کو بھی دیا ایماندار عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اس کا مطلب یہ بھی تو سمجھ میں آتا ہے کہ نگاہ غلط ہوگی تو یہ گناہ شرمگاہ کے گناہ تک پہنچا دے گا اس لیے نگاہ نیچی رکھیں گے تو آگے کی بری حرکت اور بہت بڑی برائی سے محفوظ رہیں گے حضرت وضل ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں حجت الودا کے دوران میں منہ آتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا کہ راستے میں اگدہاتی کو دیکھا جو اپنے ساتھ اپنی خوبصورت بیٹی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ اس سے نکاح کر لیں میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر دوسری طرف پھیڑ دیا موقع کیا ہے حجت الودا کے دوران میں منہ آتے ہوئے جگہ منہ ہے اور سواری آپ علیہ السلام کی ہے اور پیچھے بیٹھے ہیں گویا قربت بہت زیادہ ہے آپ علیہ السلام سے نجبت تو تھی ہی جسمانی قربت بھی اس وقت بہت زیادہ ہے اور ایسے موقع پر جب کوئی لڑکی اس طرح سے نظر آئی اور فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر نگاہ اٹھایا تو آپ علیہ السلام نے تھوڑی پکڑ کر اسے پھیڑ دیا کہ ادھر مت دیکھو مطلب یہ مت دیکھو اپنی آنکھیں بچاؤ اس لئے جب ایسے موقع پر اتنی احتیاط کی ضرورت ہے تو پھر بازار میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہوگی اس لئے ہم چونکہ غافل ہو کر نکلتے ہیں ہمارا ارادہ نہیں ہوتا کہ ہمیں آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے تو ہم اس کا سامان بھی نہیں کرتے اگر ہم یہ تیع کر لیں کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے نامہرم اسے اپنی آنکھوں کو بچائیں گے اور جہاں اللہ نے دیکھنے کو منع کیا وہاں نہیں دیکھیں گے آنکھوں کا صحیح استعمال اگر ہم اپنی نیتوں میں شامل کر لیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے تو پھر اس نظر سے بہت کچھ پا سکتے ہیں اس لئے کہ اگر بازار میں کسی نامہرم پہ نگاہ پڑے اور ارادہ کر کے پہلے ہی سے گئے تھے تو اس لئے یاد تازہ ہو گئی کہ ہمیں حفاظت کرنی ہے اپنی آنکھوں کی اور ایسے موقع پہ جب نگاہ پڑ گئی تو فوراں نگاہ ہٹا لیا اور نگاہ ہٹانے کے بعد تجربہ یہ کہتا ہے کہ دو چار دفعہ اللہ 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 کہہ دیا جائے تو اگر چار پانچ دفعہ نگاہ بچا لیا چھ دفعہ بچا لیا اور اس کے بعد یہ اس طرح سے اللہ کو پکارا تو کئی کئی سو دفعہ کہنے پر اللہ کا نام لینے پہ وہ لذت نہیں ملی تنہائی میں جو بازار میں آنکھوں کی حفاظت کرنے سے حاصل ہوئی اس لئے اللہ کے نام کی حیلاوت ملنے میں رکاوٹ ہے یہ بدنگاہی اللہ ہمیں بدنگاہی سے آپ کے ساتھ بہت محفوظ رکھے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچائے لائے لکھوٹ ہے